موسیقی رمضان کا مبارک مہینہ اس کی آمد آمد ہے رمضان جس کی آمد کا ہر مسلمان کو بڑی بیتابی کے ساتھ انتظار رہتا ہے رمضان یہ ایک مقدس مہینہ ہے جس کی راتیں بھی مبارک اور دن بھی بہت ہی برکت سے بھرے ہوئے رمضان جو خیر و برکت کا مہینہ ہے رمضان جو تقوی اور پریزگاری کا مہینہ ہے رمضان جو قرآن کریم دعا اور ذکر و عسکار کا مہینہ ہے رمضان جو ہمدردی غم گزاری اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کا مہینہ ہے ہم اس میں داخل ہونے والے ہیں صلیف سالحین رمضان کی آمد سے پہلے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ یہ مبارک مہینہ عطا فرما اور جب یہ مہینہ شروع ہوتا خوب عبادت کرتے اور پھر یہ مہینہ جب گزر جاتا تو اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے جو عبادت کی ہے رمضان میں اس کو قبول فرما لے ہمارے لئے بھی ضروری ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کریں کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ اپنا ایک شاندار تاریخی ماضی رکھتا ہے خیر و برکت کا مہینہ تقوی اور پریزگاری کا مہینہ تو ہے ہی مگر شاندار اور تابناک ماضی کی یادیں بھی اس کے ساتھ وابستہ ہیں یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں حق و باطل کا پہلا مارکہ بپا ہوا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں عظیم اس شاندار فتح سے ہم کنار فرمایا اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں روح زمین کی سب سے مقدس ترین سرزمین مکہ مکرمہ فتح ہوا یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اور بہت ساری فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہوئی مگر جب ہم اس مبارک مہینے کے آغاز سے پہلے آگے پیچھے اور خاص طور پر عالم اسلام پر نظر دوڑاتے ہیں تو وہاں سے لوگوں کے سسکنے اور تڑپنے کی آوازیں ہر ذی شعور اور غیور انسان کو تڑپا دیتی ہیں پریشان کر دیتی ہیں ایسے لگتا ہے کہ امت مسلمہ کے جسم کے ایک ایک پور سے زخم اور خون رس رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی ان کی حالت پر رحم کرنے والا ہے آئیے اس مبارک مہینے کا جو بنیادی مقصد ہے اس کو بھی ہم سمجھیں کہ رمضان جس میں کیا جانے والا ایک ایک عمل اللہ کو محبوب اور پسند دیدہ ہے رمضان جس کے بارے میں جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین صحیح بخاری کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اور شیطان کو جکر دیا جاتا ہے یعنی شیطانی سرگرمیاں محدود ہو جاتی ہیں سکر جاتی ہیں شیطان کے لیے وہ امکانات کم ہو جاتے ہیں جو عام موقعوں پر زیادہ رہتے ہیں لوگوں کو بھٹکانے کے راہ راستے گمراہ کرنے کے یہ مبارک مہینہ اس کو سمجھئے کہ جامعہ لعبادات مہینہ ہے اس مہینے کی اگر ہم قدر نہ کریں تو حضرت جبرائیل کی دعا کو یاد فرمائیے کہ ایک موقع پر انہوں نے دعا کی کہ اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جو رمضان جیسا مبارک مہینہ پانے کے باوجود اپنے گناہوں کی بخشش کا انتظام نہ کروا سکے اور اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تھی سوچئے ذرا سید الملائکہ کی دعا ہو سید الانبیاء والمرسلین آمین کہیں تو اس کی قبولیت میں کیا شک و شباہ ہو سکتا ہے یہ مبارک مہینہ جب آتا ہے تو بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان کی گویا کے بہار آ رہی ہے بہت سارے لوگوں میں بیداری پیدا ہوتی ہے چاہے وقتی طور پر ہو جزوی طور پر ہو رمضان کے اندر جو سب سے اہم عبادت ہے وہ سوم رمضان ہے روزہ روزہ یہ کیا ہے روزہ بھوک پیاس فقر و فاقہ یا مشکل اور پریشانی میں مبتلا کرنے کا نام نہیں ہے ورنہ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دن دن بھر کچھ نہیں کھاتے کچھ نہیں پیتے کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے کیا آپ ان کو روزہ دار کہہ سکتے ہیں نہیں آپ چلے جائیے افریقی علاقوں میں دیکھئے وہاں پر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو پورا پورا دن گزر جاتا ہے ایک لخمہ نہیں ملتا کھانے کے لئے بعض ایسے علاقے ہیں دنیا کے اندر کہ لوگ کبھی پینے کے پانی کے لئے ترس جاتے ہیں لیکن پانی محسر نہیں کیا ان کو آپ روزہ دار کہہ سکتے ہیں اگر صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ ہو تو یقیناً وہ بھی روزہ دار ہیں مگر کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں روزہ روزہ دراصل وہ شعور کا نام ہے وہ احساس کا نام ہے جو دل و دماغ کی دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور یہی تقوی ہے اور روزہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں تقوی ہماری سوسائٹی میں عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تقوی کا مانا ہے خاص لباس پہنے خاص حلیہ اختیار کریں اور خاص اپنا ڈریس بنائیں ایسا نہیں تقوی قلب و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسانے کا نام ہے وہی آدمی متقی ہے جس کا دل اور دماغ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھر جائے وہی آدمی متقی ہے جو اللہ کی محبت میں قرآن مجید پر عمل کرے وہی آدمی متقی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرے رمضان اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے روزہ تم پر بھی فرض ہے تو تم سے پہلے قوموں پر بھی تو فرض تھا تم اکیلے نہیں ہو جن پر روزہ فرض کیا گیا اور کیوں فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ روزہ کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکتا ہے یعنی اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھائیں ایک آدمی جو محنت مزدوری کرتا ہے دن بھر روزہ کی حالت میں جسم سے پسینہ بہ رہا ہے بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کر رہا ہے اثر کی نماز سے پہلے وضو کرنے کیلئے جب موں میں پانی ڈالتا ہے وہ پانی اس کے لئے شہد سے زیادہ شیری اور شربت سے زیادہ لذیذ دکھائی دیتا ہے مگر اس کے باوجود کیا وہ پانی پی لے گا کیا وہ موں میں گیا ہوا پانی حلق کے نیچے اتارے گا ضرورت ہے پیاس ہے پانی کے اندر ایک خاص قسم کی لذت بھی محسوس ہو رہی ہے مگر اس کے باوجود اس کی کوشش ہوگی کہ وہ پورا پانی واپس کر دے کون روک رہا ہے اس کو اگر وہ پانی کا گھونٹ اندر اتار لے کون روک رہا ہے اس کو یا کوئی آدمی لوگوں کے سامنے روزے سے ہے یہ کہہ کر اپنے گھر میں جائے کچھ کھا لے کچھ پی لے کون منا کر رہا ہے اس کو ایک چیز منا کر رہی ہے وہ ہے اللہ کا حکم وہ مزدور یہ سمجھتا ہے کہ روزے کی حالت میں وقت مقررہ سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے اگر کوئی چیز میں اپنے حلق کے نیچے اتار لوں کھانے یا پینے کی میرا سارا روزہ فاسد اور باطل ہو جائے گا اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ اسے روک رہا ہے دوسری مثال اس کی سمجھئے افطار کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ افطار سے قریب دسترخان بچھا دیا جاتا ہے کھانے پینے کی انواہ وہ اقسام کی چیزیں وہاں رکھی جاتی ہیں شدید بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھ دی گئی ہیں روزہ دار سے کہیے کہ ابھی غروب کے لیے دو منٹ باقی رہ گئے ہیں مگر تم کھالو کیا وہ کھائے گا نہیں کھائے گا کیا وہ پیے گا نہیں پیے گا کون رک رہا ہے اس کو یہی بات ہے سمجھنے والی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ غروب سے پہلے میں کوئی چیز نہیں کھاؤں کوئی چیز نہ پیوں اگر میں کھاؤں یا پیلوں تو میرا روزہ فاسد ہو جائے گا یہ وہ احساس اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ ہے جو ایک مزدور کو بھی پابند کر رہا ہے کہ نہیں ابھی دو منٹ باقی رہ گئے انتظار کیجئے ایک منٹ باقی رہ گیا نہیں کھائے گا نہیں پیے گا انتظار کر رہا ہوگا تو جو آدمی اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی ایک مہینے تک اس طرح سے ٹریننگ کرے اس طرح سے مشک کرے کیا اس کے بارے میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اسی کے لیے تو وہ ٹریننگ کرتا ہے مہینے مبارک میں اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ اس کے اندر اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی رمضان کا روزہ اس جذبے کے ساتھ نہ رکھے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے وہ تربیت جو ایک مسلمان سے مطلوب ہے وہ شاید نہ ہو سکے اس لیے ہم یہاں بتائیں گے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کریں تہنی طور پر جسمانی طور پر جیسے کہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا طریقہ تھا کہ شعبان کے مہینے میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے رمضان کے لیے تیاری کی ضرورت کیسی تیاری؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی کوئی اہم کام کرنا چاہتا ہے تو اس کام سے پہلے اپنے آپ کو پرپیر کرتا ہے ایک طالب علم امتحان حال میں بیٹھنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرے گا پڑے گا متعلق کرے گا کتابوں کے حوالے سے کافی وقت گزارے گا اور وقت سے پہلے امتحان گاہ میں پہنچ جائے گا یہ اس کی پرپیریشن ہے تاکہ جب کوششن پیپر اس کو دیا جائے بہتر طریقے سے اپنی صلاحیت کے جوہر دکھا سکے ایک کسان موسم آنے سے پہلے بیج اور اس کے سارے انتظامات کر لے گا تاکہ جب موسم آئے زمین میں بیج ڈال دیا جائے ایک تاجیر سیزن سے پہلے اپنے اسٹاک کو چک کرے گا کہ موسم آئے کاروبار کا تو کوئی کمی نہ ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ نفع کما سکوں یہ دنیاوی چند مثالیں ہیں کہ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا اپنے موسم اور سیزن سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور رمضان ہمارے لئے موسم بہار ہے رمضان ہمارے لئے سیزن ہے رمضان ہمارے لئے خیر و برکت کا مہینہ ہے کیا اس مبارک مہینے کی آمد سے پہلے ہمیں تیاری نہیں کرنی چاہیے یقیناً ہمیں تیاری کرنی چاہیے کیسے تیاری کریں گے اس کے لئے انتظار کیجئے مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ناظرین ہم بتا رہے تھے کہ رمضان سے پہلے تیاری کی ضرورت ہے ذہنی تیاری جسمانی تیاری روحانی تیاری تاکہ ہم رمضان کے مبارک مہینے میں قدم رکھیں بھر پور نیکیاں کما سکیں کیونکہ یہ خیر و برکت کا پیک سیزن ہے یہ ٹائم ہے یہ موسم ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے پہلے سے تیاری کی ضرورت ہے کیونکہ رمضان میں جو لوگ داخل ہوتے ہیں ان کی دو خصمیں ایک وہ ہے جو بطور روٹین کے عادت کے روزہ رکھتے ہیں اور ایک وہ ہے جو بطور عبادت کے روزہ رکھتے ہیں عبادت اور عادت یہ دونوں میں بڑا فرق ہے عادت کے طور پر روزہ رکھنے والوں کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ صبح سے شام تک کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے صبح سہری کھالی اور اس کے بعد غروبِ آفتاب تک کوئی چیز کھائیں گے نہیں پینے گے نہیں مگر روزہ کے دوران نمازوں کا احتمام نہیں ذکر و اسکار کا احتمام نہیں قرآن کریم کی تلاوت کا احتمام نہیں روزہ کے دوران ان کی زبان کی حفاظت کا کوئی انہیں اندازہ نہیں جھوٹ بھی چل رہا ہے غیبت بھی چل رہی ہے برائیاں بھی چل رہی ہیں رمضان کے مبارک مہینے کے اندر حرام کام بھی کیے جا رہے ہیں ویسے روزے سے ہیں آپ سوچئے کیا یہ روزہ عبادت کا روزہ ہوا ایک طرف تو روزہ تخوہ اور پرہزگاری کا نام ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ کھاتے نہیں پیتے نہیں مگر اسی اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حرام طریقے سے بچے کیوں نہیں حرام کمائی کیوں کمارہے ہیں اسی اللہ کا حکم ہے کہ آپ دن میں پانچ مرتبہ نمازوں کی پابندی کریں تاجب کی بات ہے بہت سارے مسلمان رمضان کے مبارک مہینے میں نماز تراویح کے لیے بہت شوق سے مسجدوں میں جاتے ہیں یہ جذبہ قابل قدر ہے مگر یاد رکھئے تراویح کی نماز فرض نہیں زہر کی نماز فرض ہے اثر کی نماز مغرب کی نماز یہ فرض ہے دن میں پانچ نمازیں ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں یہ رجیب تاجب ہے کہ تراویح کی نماز احتمام سے پڑھنے والے فرض نمازوں میں غفلت بڑھتے ہیں فرض نمازوں میں کوتاہی اور کمی کریں اسی طرح سے آپ روزے سے ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہیں روزے سے ہیں لڑائی جھگڑا بھی کر رہے ہیں روزے سے ہیں آپ غیبت بھی کر رہے ہیں روزے کے دوران آپ دھوکہ بازی بھی کر رہے ہیں تو کیا یہ روزہ عبادت کا روزہ ہوا یا عادت اور روٹین کا روزہ ہوا یقیناً یہ روزہ عادت کا روزہ ہے گھر والے روزے سے میں بھی روزہ رکھ لیتا ہوں محلے والے روزے سے میں بھی روزہ رکھ لیتا ہوں باقی روزے کے دوران جو کام کرنے چاہیے کرنے کے لیے تیار نہیں جن چیزوں سے منع کیا گیا ان چیزوں سے میں باز آنے کے لیے تیار نہیں یہ روزے داروں کی ایک قسم ہے اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو روزہ بطور عبادت کے رکھتے ہیں عادت اور روٹین کے طور پر نہیں عادت اور روٹین کے طور پر تو ڈائیٹنگ کے لیے بھی ڈاکٹر کا بھی کہتے ہیں کہ تم صبح سے شام تک کوئی چیز نہ کھاؤ تو کیا وہ روزے دار ہوگا نہیں عبادت کا جو روزہ ہے اس میں دو چیزیں مطلوب ہیں ایک تو آپ کی نیت کوئی عبادت حسن نیت کے بغیر قابل قبول نہیں جیسے کہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث کہا گیا آدمی جو کچھ عمل کرے گا اس کی نیت کے مطابق اسے پھل ملے گا اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ عبادت کرنے کا سب کو حکم دیا جا رہا ہے تو نیت حسن نیت خلوص کہ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ بندوں کو راضی کرنا بندوں کو دکھانا بندوں پر امپریشن ڈالنا یہ مقصد نہ ہو پہلی چیز روزے کے دوران یہ مطلوب ہے اور دوسری روزہ سنت کے طریقے کے مطابق ہو روزہ ہی نہیں ساری عبادت جو بھی آدمی عبادت کرے گا وہ قبول اسی وقت ہوگی جبکہ سنت کے مطابق وہ روزہ رکھے تو یہ دونوں میں فرخ حدیث میں یوں کیا گیا کہ پہلی قسم جو بطور عادت اور روٹین کے روزے سے ہے ان کے لئے کہا گیا مَلْ لَمْ يَدَعَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ایک اور حدیث میں وَلْجَهْلِ کہ اگر کوئی آدمی روزے سے ہو جھوٹ برائی جہالت کے کاموں سے پرہیز نہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے آدمی کو کھانا پانی چھوڑنے کی قطن ضرورت نہیں یعنی وہ عبادت کا روزہ نہیں عادت کا اور روٹین کا روزہ ہے اس کا روزے سے ہے جھوٹ بول رہا ہے روزے سے ہے جہالت کے کام کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روزے سے نہیں گویا کہ فاقے سے ہے بھوک پیاس ویسے ہی برداشت کر رہا ہے اور اس کے برعکس جو لوگ روزہ بطور عبادت کے رکھیں ان کے لئے کتنی فضیلت ہے ان کے لئے کتنا عجر و ثواب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ارشادات فرمائے کہ آدمی جو بھی عمل کرتا ہے اس کا مقررہ کوٹے سے عجر و ثواب دے دیا جاتا ہے مان لیجیے آپ نے ایک نیکی کی اس کا جو مقررہ ثواب ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا مگر روزہ کے بارے میں حدیث قدسی میں کہا گیا کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مجھ پر چھوڑ دیا جائے میں ہی اس بندے کو جتنا چاہے ثواب دے دوں یعنی اللہ تعالیٰ خود اپنی طور پر اس کو ثواب دیں گے اور وہ رب العالمین ہے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں یعنی لیمیٹڈ کوٹے سے اس کو نہیں دیا جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جتنا چاہیں اس روزہ دار کو نواز دیں گے جو اللہ کی رضا کے لیے بھوک پیاس اور یہ محنت برداشت کر رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اس حالت میں کہ اس کا ایمان مضبوط اور اللہ سے عجر و ثواب لینے کے لیے وہ امیدوار ہو اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے دیکھئے روزے کی فضیلت جو عبادت کے طور پر روزہ رکھ رہے ہیں ان کی فضیلت کتنی زیادہ ہے اور پھر قیامت کے دن ان کے لیے ایک اور عزاز رکھا گیا کہ جنت میں جانے کے لیے ان کے لیے ایک خصوصی دروازہ ہوگا خصوصی گیٹ ہوگا وی آئی پی گیٹ اسپیشل پروٹوکول جنت کے لیے ان کو اسپیشل پروٹوکول سے لے جایا جائے گا یعنی جنت میں جانا خود بڑی سعادت اور کامیابی ہے مگر جنت میں بھی کس شان سے روزے دار جائے گا کہ اس کے لیے خاص دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے اس دروازے سے صرف وہی داخل ہوگا جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا رہا تو یہ ہے عبادت کا روزہ جب ہم رمضان کے آغاز کرنے ہی والے ہیں تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کیجئے کہ ہم کونسا روزہ رکھیں گے عبادت والا یا عادت والا روٹین کے طور پر روزہ رکھیں گے یا عبادت کے طور پر ہم روزہ رکھیں گے جس سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو سکے اور پھر رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ یعنی ابھی سے شابان سے ہم تھوڑی سی تیاری کر لیں تاکہ اپنی روٹین بدلنا شروع کر دیں تاکہ رمضان شروع ہو بھرپور ہم عبادت کر سکیں اسی کے لیے شابان کے کچھ روزے رکھ لیے جائیں تو بہتر ہے اس لیے بہتر ہے ایک تو مسنون ہے اور دوسرے یہ اس کا فائدہ ہے کہ عام طور پر لوگ سال بھر کوئی نفلی روزہ نہیں رکھتے نتیجہ میں جب رمضان کا روزہ رکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے چند روزے بڑے گران گزرتے ہیں کیونکہ عادت نہیں ہوتی اور وہ گرانی کی وجہ سے عبادت نہیں ہو پاتی نتیجہ یہ ہے کہ رمضان جو سیزن ہے عجر و ثواب اور عبادت کا اس کے ابتدائی چند دن ہمارے عادت بدلنے تک زائے ہو جاتے ہیں اور دوسری چیز رمضان کے مبارک مہینے میں قیام اللیل کا احتمام فرض نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ہم کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ قیام اللیل اور پھر ذکر و عذکار کو معامل بنائیے رمضان میں ہماری زبان رمضان اللہ کی یاد سے ترو تازہ ہونی چاہیے اور اس ذکر و عذکار میں سب سے عالی قسم تلاوت قرآن مجید ہے کیونکہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے تو اس میں کسرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے قرآن کی طرف جھٹے رہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا ورد کیا کرتے حضرت جبرائیل تشریف لاتے آپ کا قرآن سننے کے لئے رمضان میں قرآن کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق اور رغبت ہونی چاہیے اور اسی طرح سے رمضان کے مبارک مہینے میں دعا جس کی ہم سب کو ضرورت ہے جس کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے ہر جگہ جو کچھ امت مسلمہ کی اس وقت حالت ہے اس کے لئے دعا کی بھی بہت زیادہ اہمیت اور ضرورت ہے اور اس کے ساتھ کیونکہ یہ ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے غریبوں کے ساتھ مجبوروں کے ساتھ بے قصوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخاری کی کوشش کیجئے رمضان کا جب ہم روزہ رکھیں افطار کے میز پر ہم بیٹھے ہوئے ہوں تو تھوڑی دیر کے لئے تصور کیجئے دنیا میں ایسے غریب بھی ہیں جو کئی کئی دن گزر جاتے ہیں مگر کھانے کے لئے ان کے پاس کوئی چیز نہیں پینے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے کیا یہ اللہ کا شکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کھانے اور پینے کی اتنی ساری چیزیں فراہم کی ہیں اسی طرح سے رمضان یہ دعاوں کی قبولیت کا مہینہ ہے اور دعاوں کی قبولیت کے لئے قصبِ حلال اپنی روزی کو تلاش کیجئے اس کو چیک کیجئے آپ کے سورسز آف انکم ذرائع آمدانی کیسے ہیں حرام ہیں حلال کے ہیں جائز ہیں یا ناجائز ہیں اگر کہیں کوئی کمزوری ہو رہی ہو تو اس سے بچیں ہم تاکہ رمضان میں جب داخل ہوں تو یہ حرام کمائی حرام آمدانی یہ سب ہم سے دور ہو جائے اس طرح کہ ہم عبادت کریں قبول ہو دعا کریں قبول ہو ذکر و عذکار کریں تو اس کا نتیجہ ظاہر ہو قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اس کا ثواب ہمیں مل سکے کیونکہ ان سب چیزوں میں رکاوٹ حرام آمدانی ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو حرام آمدانی سے پل رہا ہو وہ اساری عبادت بھی کرے گا تو اس کی عبادت رد کر دی جائے گی تو کوشش کیجئے کہ اس رمضان کو پچھلے رمضان کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز سے گزاریں زیادہ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اس کے لیے رمضان سے پہلے ہی سے ہم تیاری کریں ہمارے ہاں رمضان کی تیاری اکثر ہماری بہنیں چولا چکی کے ذریعے سے کرتی ہیں کہ کھانے پینے کی انواع و اقسام کی چیزیں اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے اور رمضان میں ایسی ڈشیں اور انواع و اقسام کے کھانے بنائے جاتے ہیں جو سال کے دوسرے مہینوں میں نہیں بنائے جاتے گویا رمضان ان کے لیے اس لیے آیا کہ انواع و اقسام کے کھانے بنائیں اور اس کے اندر اپنی مہارت دکھائیں جبکہ یہ مہینہ عبادت میں مہارت دکھانے کا ہے اس پر زیادہ توجہ دیجئے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس میں ضرورت کی حد تک توجہ دیجئے اللہ اس مبارک رمضان کو ہم سب کے حق میں خیر و برکت کا ذریعہ بنائے جو ہمارے بھائی دنیا سے گزر چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے